بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے حوالے سے کہ دوپہر بارہ بجے سے پہلے وہ فلائی نہیں کر سکے گے تو بحالت مجموری انہوں نے پھر ہمیں یہ تاقید کی ہم نے آنا تو ایسا ہی تھا انہوں نے تاقید کی کہ آپ جائیں اور میری نمائنگی کریں تاکہ وہاں جو ہماری اقلیت برادری کی بہنیں بھائی موجود ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ سندھ حکومت اور پاکستان کی بس پارٹی ان کے ساتھ آج اس گیار آگست کے دن پر ساتھ کھڑی ہے یہاں جو ذکر کیا گیا گیار آگست کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ویجن تھا سیولی زداری صاحب کا کہ انہوں نے گیار آگست کو چونکہ قائد عظم محمد علی جنہ کی تقریر بھی ایک تاریخی ہے اس کو مانورٹی دے کے حوالے سے اناؤنس کیا اور ہم چودہ آگست کو جشن آزادی مناتے ہیں تو جشن آزادی کے جو ہمارے ایبنٹس ہیں جو تقریب ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ گیار آگست کے اس مانورٹی دے سے ہوتا ہے تو یہ ایک تسلسل ہے جس کا آغاز ہم اپنے اقلیتی بھائی اور بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں آزادی کے جشن منا لے کی اور اس کے بعد چودہ آگست تک ہم چلے جاتے ہیں گیار آگست کی قائد عظم محمد علی جنہ کی جو تقریر ہے وہ بڑی واضح ہے اور اس میں کوئی اگر این بگر نہیں ہے بڑا کلیرلی انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جتنی ہماری مانورٹیز ہیں ان کو آزادی ہوگی کہ وہ جہاں جائیں اپنے چرچ میں جائیں مندر میں جائیں اور جو جو ایسے ان کے مقامات ہیں عبادت کے وہ آزادی کے ساتھ اپنی وہ عبادت کریں ان سے کوئی پوچھنے والا روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مذہب ہر انسان کا ایک ذاتی فیل ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات سب کو سمجھ آ جائے تو اس پوری دنیا میں جو تضادات پیدا ہوتے ہیں مذہب کے نام پر وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر ملک میں امن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا بدقسمتی سے ہمارے اس پیارے پاکستان میں کچھ لوگوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر ہماری اقلیتی کمیونٹی کو کئی کئی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں نہ تو وہ پاکستانی ہیں اور نہ ہی واقعی کی مسلمان ہیں نہ ہمیں مذہب اس بات کی عبادت ہمیں مذہب سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں سے تفریق کریں اس بنیاد پر کہ جی کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے بائیچارے کا مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مسلمانوں کو سمجھایا ہے جو ان کی زندگی ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پہشانہ ہے ہمارے نبی کریم رب العالمین ہے جو ہمارے اللہ ہے وہ رب العالمین ہے وہ رب المسلمین نہیں ہیں ہمارے عالم کا رب ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے ہمارے یہ سمجھنا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے اور مذہب ہماری ایک ذاتی ہمارا لگاؤ ہے مذہب کے ساتھ جو ہمیں ہمارے ہر مذہب میں میں بتائے کہ کس طرح آپ نے عبادت کرنی ہے اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں مذہب کے نام کو نفرتیں پیدا کی ہیں ہم ان کو ختم کریں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا سکتا جو لوگ نفرتیں پیدا کرتے ہیں ہمیں جواب میں مزید محبتیں پھیلانی چاہیے تاکہ نفرتیں کمزور ہوتی جائیں محبتیں مضبوط ہوتی جائیں اور ہمارا ملک جو ہے امن کا گیوارہ بنے ہم سب مل کر جو ہے پاکستان کو خوشحال بنائیں میرے لئے یہ بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ میں پاکستان کے ایک ایسے حلقے کی نمائندگی کرتا ہوں جہاں ہماری کرسچن کمیونٹی شاید پورے پاکستان میں کسی ایک حلقے متنی زیادہ نہیں ہیں جو اس حلقے میں ہے اور میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے اور میرے لئے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی ہو ہماری ہندو برادریوں جو اس حلقے میں رہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپوس پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان پیپوس پارٹی نے بھی ہر مقام پر یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی کرسچن کمیونٹی ہو ہندو کمیونٹی ہو یا دیگر ہماری جو مانورٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ عزاز بھی پیپوس پارٹی کو حاصل ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے کسی نون مسلم کو ایک ڈیریکٹ سیٹ پر منتخب نہیں کروایا میش مرانی صاحبیم موجود ہیں ہمارے ایمینے ہیں یہ تھرپار کر سے دوسری مرتبہ ایمینے منتخب ہوئے ہیں براہ راست اور اس نے اس نے ارباب غلام رہیم کو ہروایا ہے تو یہ پیپوس پارٹی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہمارے پاس ہمارے حریران صاحب ہیں میرپور خاص سٹی سے دو مرتبہ جو ہے وہ ایمینے منتخب ہوئے پہلے اٹھارہ میں بھی منتخب ہوئے اس مرتبہ دوبارہ منتخب ہوئے یہ پیپوس پارٹی ہے جس نے گیانچند اسرانی کو جامشوروں کی سیٹ سے براہ راست نے ایمین پیشل الیکشن میں منتخب کروایا تھا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیٹیں مسلم مجورٹی والی سیٹیں یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ورڈ زیادہ ہیں اور بہش ملانی ہو حریرام ہو یا گیانچند ہو انہوں نے مسلمانوں میں باروں بھرائیا تھا اس لیے کہ پیپوس پارٹی کا ٹکٹ ان کے پاس تھا اور پیپوس پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو ٹکٹ دیتے ہیں اور ان کو آگے لے کر آتے ہیں پیپوس پارٹی نے کے پی کے بنیر سے ایک ہندو بچی کو جو ہے وہ ایم پی اے کا ٹکٹ دیا پاکستان پیپوس پارٹی نے فیصلہ باز سے بھی ایک الیکشن میں سخابت جو ہے ہمارے ناروال سے ناروال سے ناروال سے ان کو ایم اے کا ٹکٹ دیا اور اس کو میدان میں اتارا تو یہ پیپوس پارٹی کا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس ملک کی مانورٹیز کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کی قوم کیا ہے آپ کی زبان کیا ہے آپ کا تعلق اس علاقے سے آپ پاکستانی ہے تو آپ پیپوس پارٹی کے لیے اتنی عزیز ہیں جتنا کوئی عشق ہو سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ کچھ بات کہہ رہے تھے میں نے کہا یہ رہنے تو نسی کر دیں گے تو بہرحال پاکستان پیپوس پارٹی نے کافی خدمت کی ہے اور شاید یہ سبب ہے کہ پورے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں وہ مجورٹی میں پیپوس پارٹی کے ساتھ ہیں باقی ظاہر ہیں کہ سیاسی نظریاتی اختلاف اختلاف یہ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن پیپوس پارٹی کا اور مائنورٹیز کا ایک رشتہ ہے جو شہید زلکار علی بٹو کے دور سے قائم ہے شہید مطرمہ بین ازید بٹو نے اس کو مضبوط کیا صدرہ اسپری زنداری مضبوط کیا اور بلال بٹو زنداری صاحب اس کو مزید آگے بڑھا لیں انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ ہم مزید گستقب کریں گے اور آپ کا اور ہمارا تعلق جو بڑھتا رہے گا پاکستان کا امن کا گیوارہ بنائیں گے پاکستان میں مسلموں اور غیر مسلم کی تفریق کو ختم کرنے کیلئے اپنی کوشش جاری رکھیں گے آپ کا بہت دو شکریہ نیشنل مائل انڈیلی افسر کو باہت میں دوبارہ سہتالش کو قائد اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا پاکستان کو مارد وی وجود میں آنے سے تین دن پہلے کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی مذہب کسی کوئی وابستگی نہیں ہوگی ہم سب پاکستان کا حصہ ہوں گے ہم سب پاکستانی کہلائیں گے اور گیارہ اگست انیس سو سنتالس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اقتدار ملا اور آثیف علی درداری صاحب صدر مملکت بنے تو جہاں انہوں نے اور قانون سازی کی اور فیصلے کیے ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ ہر سال گیارہ اگست کو مائنورٹی ڈے کے طور پر منائے جائے میری یہاں پر موجود گی سعید غنی صاحب کی یہاں پر موجود گی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور رفقہ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ آئین پاکستان کے تحت اپنے ہر مسیحی بھائی ہو ہمارا ہندو بھائی ہو ہمارا سکھ بھائی ہو ہمارا کسی اور مذہب سے تعلق اکنے والا بھائی بہن بزرگ دوست ہو وہ سب کے سب ہماری نگاہ میں برابر ہیں قابل احترام ہیں اور ہم سب کی جد و جہد یہ ہے کہ ہمیں وہ قائد اعظم بنانا ہے جس پاکستان میں سب کے حقوق مساوی ہوں برابر ہوں اور ہم عزت و احترام کے ساتھ ریاست پاکستان کی بھی خدمت کر سکے اور عوام پاکستان کی بھی خدمت کر سکے آئیے گیارہ اگست کو یہ احد کریں کہ قائد اعظم کا وہ پاکستان بنانے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے پاکستان زندہ بات میں بہت شکر بجائر ہوں آرچ بیشپ بینی ماریل ٹریویس صاحب کا کہ جو آج صبح ہی پاکستان پہنچے اور یہاں تشریف لائے اس کے علاوہ جناب سعید گنی صاحب کا جناب اسد علم صاحب کا یہ میمان بھی ہیں میزوان بھی ہیں میزوان زیادہ ہیں میمان کم ہیں اس کے علاوہ مرزا وحاد صاحب کا مکیش کمار چاولہ صاحب کا ہمارے ایم این اے صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہمارے ایڈوائزرز ایم پی ایز ہمارے نون مسلم ویل فر کمیٹی کے چیمیں جناب مکیش کمار چاولہ صاحب اس کے علاوہ خواتین و حضرات آج کا یہ جو دن ہے جس کو ہم بڑی شد و مد سے جس کے انتظار بھی کرتے ہیں سال کے تین سو چونسٹھ دن ہم بہت سارے چیلنجز کے سامنا کرتے ہیں اور تین سو پینسٹھ دن ہم انتظار کرتے ہیں قائد عظم کے اس تاریخی تقریر کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ازاد ہیں اپنے عبادت کہوں میں جانے کے لیے اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ قائد عظم کی وہ تاریخی الفاظ ہیں جہاں انہوں نے ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کے لیے سمت کا تعیون کیا تھا کہ جہاں تمام شہری برابر ہوں گے تمام رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کر سب کو یکسہ حقوق جو ہے وہ حاصل ہوں گے جب کچھ چیلنجز کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا تو میرے قائد صدر پاکستان محترم عاصف علی زرداری صاحب نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس اہد کی تجدید بہت ضروری ہے جو قائد عاصم صاحب نے جس اہد کا اظہار گیارہ اگست سنو نیس سو سنتالیس کو کیا تھا تو پھر ملکی سطح پر گیارہ اگست کو یومیں اقلیت منانے کا اعلان کیا گیا اس لیے کہ قائد عاصم نے جو سمت ہمیں دی تھی شاید اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں تو پھر پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت گیارہ اگست کو ہر سال ان تمام وعدوں کی تجدید کرتی ہے جو آئین پاکستان برابری کے لیے اس ملک میں تمام شہریوں کو زمانت کے طور پر مہیہ کرتا ہے آج بھی ہم سب یہاں پر جمع ہیں تمام حکومتی نمائندے اور موسم کے خرابی کے وجہ سے چیلنجز صاحب اسلامباد میں تھے وہ تشریف نہیں لاسکے لیکن ان کی نمائندگی کے طور پر پوری حکومتی مشینری آپ کے درمیان موجود ہے اس بات کے اظہار کے لیے اس بات کی یقین دہانے کے لیے کہ جو قائد عظم نے کہا تھا اور جو عاصف علی زرداری نے کہا ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے بہت شکریہ اور مہمانی قصوصی پہ بہت شکریہ آنے کے لیے کل رات کو میں واپس پہنچا کینیڈو میں بھی تھا اور کینیڈو میں بھی ٹورانٹو میں بھی ہر کوئی جب مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں سب سے پہلے سوال یہی پوچھتے ہیں ٹریسٹین کمیونٹی پاکستان میں کراچی میں کیسے ہیں اور میں بڑے فقر کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ سن گورنمنٹ یہاں کراچی میں میں کافی کمپی بل ہوں کیونکہ جب بھی ہمارے پاس کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے سن گورنمنٹ چیف منسٹر سعید گنی مرتضی وحاب دے ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے مسئلوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور خاص کر ہمارے ٹپٹی سپیکر انتھنی نوی ہونے کے ناتے سے ہماری کرسٹین کمیونٹی میں اور بھی زیادہ عزت آئی ہے مائنورٹی ڈے کے ناتے سے اکثر دفعہ ہم سب یہی سوال پوچھتے ہیں کیوں مائنورٹی ڈے اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ جو بھی سپیکر آتے وہ کہتے ہیں مائنورٹی ڈیفرنٹ وہ بالکل ایک ہیں سب کے ساتھ لیکن کچھ دن پہلے پوپ فرانسس کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ ہم کرسٹینز کیتھلکس پورے ایشیا میں مائنورٹیز ہیں بہت کم ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ چینج تبدیلی ہمیشہ مائنورٹیز سے ہی آتی ہے اور یہ ہمیں فکر ہونے چاہیے تاریخ کو بھی دیکھیں تھوڑے سے لوگ پوری دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں یہ مائنورٹیز ہوتے ہیں تو ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ ہم مائنورٹیز یہ نہیں کہ ہم پہ کوئی تشدد یا تفرقے رکھتے ہیں کیونکہ نہیں بلکہ اس ناتے سے کہ ہم تبدیلی لاتے ہیں دوبارہ میں اپنے تمام عزیز ہمارے اونرابل گیس کا شکریہ کہنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ نیشنل مائنورٹیز ڈے منانے کے لیے آئے ہیں اور خاص کر یہ خوبصورت توفہ جو انہوں نے یہاں سولر سسٹم چرچ کے لیے دی ہے سر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ ڈے 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 شکریہ